کسی سال کے چار مہینے کا حمل گرانے کی کیا توبہ ہو سکتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز جہاں تک توبہ کا مملہ ہے تو سچی توبہ تو ہر چیز کی ہو سکتی ہر علق میں ہو سکتی ہے حتیٰ کہ انسان نے رب کے ساتھ شرق بھی کیا تو ہو سکتی ہے اگر انسان زندہ ہو تو توبہ کر سکتا ہے یہ تو اپنی جگہ ہو گیا تیہ ہو گیا انسان سچی توبہ کرے تو کوئی بھی گنہ اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ جسا معاف کرسے حتیٰ کہ اس نے اگر رب کے ساتھ شرق بھی کیا ہو وہ رب سے سچی توبہ کرے رب بلعزت کو معاف کرنے والا توبہ خبول کرنے والا پائیں گا تو ہاں ہو سکتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے یہ بہت امپورٹن کوشن ہے کہ چار مہینے کا حمل کیوں ضائع کیا گیا وہ کیا تھاٹ پروسس تھا وہ کیا ریزنز تھے وہ کیا تھنکنگ تھی یاد رکھے جس نے آپ کو مجبور کیا اور یہ بہت کومن فینومینا ہوتے جا رہا ہے یاد رکھے یہ بلکل جنگل کی آنکھ کا جیسا ہوتے جا رہا ہے لیکن لوگ اولاد کو ضائع کرنا معمولی سمجھ رہے ہیں جبکہ اسلامی اس کے اندر جو رول ہے کیامل ماکو رولنگ اولاد وجود میں آ جائے اولاد وجود میں آ جائے تو اس کو کسی بھی حال میں ٹرمنٹ نہیں کیا سکتا ہے مارا نہیں جا سکتا ہے ابوٹ نہیں کیا سکتا ہے سیوائی شکل میں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے بس یہ ایک طریقہ ہے اولاد وجود میں کیسے آئی اس پر بھی کوئی مطلب بات نہیں ہوگی آ گئی تو پھر پیدا ہونا اس کا حق ہے مطلب اگر شادی کی وجہ سے بھی آئی تو پیدا ہونا آق ہے بغیر شادی کی بھی عمل کی آئی تو پیدا ہونا آق ہے اسلام تو یومن لائف کے بارے میں اتنا سٹکت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ صرف میریج پروسیس کے طرح نہیں کسی نے بغیر نکاح کی بھی زنا کر لیا اور اولاد وجود میں آ گئی تو اس کو مارا نہیں جا سکتا اب پیدا ہونا اس کا رائٹ ہے اس کا حق ہو گیا اور اس پہ کئی واقعہ دلیلیں ہوا ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا مجھے سزاد دیجئے پتہ چلا پیدا ہو جاتا تو پتہ چلا ولد زنا تھی پھر یہ پیدا ہونا اس کا حق ہو اسلام کہہ رہا ہے کہ ہیومن لائف اس کے ڈگریر اتنی زیادہ ہے کہ وہ وجود میں کیسا آیا اس پہ کوئی کوششن نہیں ہے آ گیا تو پیدا ہونا اس کا رائٹ ہو گیا چاہیے ویڈاؤٹ میریج ہو ویڈ میریج ہو تو سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے فورت میند میں کیوں اس کو ضائع کیا کیوں اس کو وہ کیا اور یہ غلط فہمی بھی ہو غلط فہمی کو دور کر رہتا ہے اس سوال پر لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر بچے کو چار مہنے سے پہلے اگر ضائع کر دیا جائے تو یہ جائز ہے بچے کو چار مہنے سے پہلے ضائع کیا جا سکتا ہے وہ صرف ایک کنڈیشن میں کہ بچہ اس حالت میں ہو کہ ماں کو وہ نقصان پہنچا دیں گا تو علماء کہتے ہیں چار مہنے سے پہلے اس کو ضائع کر دیا جائے تو وہ زیادہ آسان پیریڈے ضائع کرنے کے لئے بڑی بات اس کے بعد یہ کمپلیکیشن نہیں بڑھ جا رہے ہیں مطلب پیڈیوکل کمپلیکیشن نہیں بڑھتے جائیں گے یاد رکے اس کے بعد اور یہ آسان ہے لیکن کب ہے ماں کی جان کو خطرہ ہو یا سیکنڈ بچہ ہی اتنا ڈیفارم دو کہ جس کی کوئی انتیاں نہیں اور اگر پیدا ہو جائے تو والدین کے لئے بڑی سخت آزواج بن جائیں گا لیکن یہ بھی کنفرم دو اور بلکل کنفرم جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایسے ٹیسٹ نہیں جو بلکل ریسنڈلی ہے ہاں اور نہ ہو سکتا سیونٹی پرسنٹ چانسل سے اتنی ہنڈر پرسنٹ شورے کیا ایسا ہو سکتا ہے تو تب وہ شکل میں ہے اور وہی فور مند سے پہلے فور مند کے بعد تو ہی ہی نہیں سوائے ماں کی جان کو پھر اگر خطرہ ہو تو یاد رکھی یہ بہت امپورٹن چیزیں یاد رکھیت اس کو سمجھنا ہمارنی بہت ضروری ہے ابھی حال میں ایک میں پاس کیس آیا تھا ایک ٹیسٹ ہونے کر آیا جو سکسٹ مند میں ہوتا ہے یا فیفت مند کے بعد ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بچہ اور کروموزوم لیول پر ٹیسٹ ہوتا ہے پتا چلا بچہ پادل ہے پادل رہیں گا اس کے جو بھی میڈیکل ٹرمز ہوتے ہیں وہ بتائے گئے اب وہ کبھی بھی سٹیبل لائپ نہیں ہی سکتا بلکل تہہ ہے یہ پھر انہوں نے سوال کے کیا اس کو ہم ایبورٹ کر سکتے ہیں تو چونکہ چار مہنے وہ چکے ہیں تو اب ایک ہی کنڈیشن باقی ایبورٹ کرنے کی وہ کیا ہے ماں کی جان کو خطرہ ہے کیا تو کہا نہیں پھر پیدا ہونا اس کا اگر یہ فور مند سے پہلے پتہ چلی جاتا تو آپ اس کو آبورٹ کر سکتے تھے اس کنڈیشن پہ کہ یہ شورت ہے کہ یہ پادل رہیں گا اور والدین کے اور سماج کے لیے آزمائج بن جائیں گا پوری زندگی کو نہیں رکھا جا سکتا ہے تو لہٰذا آبورٹ کرنے غلط باتی فور مند کیا تو کسی کو بھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ففت مند میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے نہیں تو ففت مند میں ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب آبورٹ نہیں ہو سکتا ہے وہ اب پیدا ہونا اس کا رائٹ ہو گیا یہ بات کو سمجھو تو لہٰذا توبہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس گناہ سے بچنے کی ہم پشش کریں بہت سا لوگ آگے سوال کرتے ایک بچہ چھوٹا ہے دوسرا بچہ وجود میں آن گیا بچی ایک سال کی بچہ ایک سال کا اب سیکنڈ پرگننسی ہو گئی سیزرین کیس تھا ایکس وائز ایڈ یہ وہ فلا تھا اب کیا آبورٹ کر دیں اس کا جواب یہ ہے کہ جائے دو ڈاکٹر سے کنسل کرے ماہر اور وہ یہ کہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو آبورٹ کیا سکتا اگر ماں کی جان کو خطرہ نہیں تو پھر نہیں کر سکتا پھر سوال آتا ایسا کیسا کریں گے ہمارے امی بول رہے ایسا ہے بھی بولتی پھر میں کچھ نہیں کروں گی زندگی پر تمہارا مونی دیکھوں گی تم میں کوئی ایسا کرنا تم فلاں کر رہے یہ کر رہے فلاں کر رہے تو حزبہ نہیں بولتا ٹھیک ہے میرا ایک سوال ہے گھر میں ہم بہت مصروف ہے ہم کو حچکو جانا ہے ہم خود بھی بیمار ہو گئے گھر میں ایک بیمار اب بھی ہمی اببہ بھی ہے کہ حچکو جانا ہے اس پر نمبر ان کی ناک مکہ دبا دو ان کو ختم کرو تو دفنا کہ چل دائیں گے تو آزان ہو جاتا ہے وہاں جائیں گے یہاں بیمار آپ انہیں بیمار پھر اپنا مسئلہ یہ مسئلہ کر سکتے گیا کر سکتے گیا نہیں تو پیٹ میں اس کے ساتھ کیسے آپ سوچتے کیوں کر دیں گے اپنے کو تکلیف ہوں گی اپنے کو کام کرنا پڑیں گا یہ سب تھوڑی سوچا جاتا ہے زندگی کے ساتھ سوچا جاتا ہے جو پیدا ہو کے بارے نہیں تو پھر بچے کے ساتھ اس کے ساتھ سوچا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اسوال ہم نہیں بان لیا جو دکھتا ہے جس کی پروپٹی آتی ہے اس کے ساتھ یہ سرک مت کرو جو دکھا نہیں اب تک وجود میں آیا ہے جس کو ہم نے دیکھے اس کے نام پر کچھ بھی نہیں ابھی تو وارش کی بیچارہ مطلب پروپٹی کا اونر نہیں بڑا تو مارنا آسان ہے یہ کر رہے ہیں نا لوگ مطلب لوگ اتنے بترین ہو گئے یاد رکھی کہ اگر ان کو پتا چلتا ہے کہ باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیں گے مار بھی دیں گے اس کو آج سکھ پروپٹی کی وجہ سے پیچھے رہے دیں انہ کونوں کو پروپٹی ملنے والی حضرت کے وجہ سے مطلب سسٹم ہی ایسا کرپ تو جو گائز لوگ بوست سمجھ رہے میں میرے بیوی بچے بس ختم باقی سب بوجھ دنیا اور جو بچے انبان اس ساتھ بھی ہے تو کوئی بڑے کے ساتھ جب نہیں کرتے تو اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا لہٰذا ملکل درست نہیں تھا تو گناہ کے لئے معافی مانگے لیکن کوئی بھی انسان ایسے گناہ کے طرف کبھی بڑھنے کی کوشش نہ کرے یہ بہت سنگین جرم ہے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں سے اوزے خیال پوچھیں گا کس جرم میں تمہارے پیرنٹس نے کوئی خطر دکیا یہ بڑی سخت بات ہے اور مفسرین لکھتے ہیں اس کے اوپر کہ جو بچے سے اللہ سوال کیوں کریں گا معاف سے کیوں نہیں کر رہا تو اسے مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو بتا رہا ہے کہ ایسے معاف سے بات کرنا بھی وہ پسند نہیں کریں گے اس لئے بچے سے کوششن کریں گے کیونکہ اللہ کا بات کرنا بھی تو انسان کے لئے ایک رحمت ہی ہوں گی نا ایک مخام ہو جائیں گے نا اس کو وہ مخام بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گا کیونکہ اس نے خطر کیا تو اس سے پوچھیں گا تجھے کیوں خط نہیں کیا گیا اس کی معاف سے بات کرنے پسند نہیں لہٰذا یہ بہت سنگین جرم ہے اور لوگ بہت دھکے دھکے سے کرا دی بھائی میں بلکل پریکٹیکل ہی بول سکتا ہم حج کو جا رہے تھے میں نے یہ دیکھا ہوں بھائے فیملیز میں اطراف میں لوگوں کو بھائے حج کو جا رہا ہے پھر کیا کرے وہ آپریشن کر کے آگے ایبورٹ کرانے کے کیا آگر کرانے کے اولاد زائے کر دی کہے کے لیے حج کی نہیں سبحان اللہ اور آپ کو راضی کرنے جا رہے حج کو جا رہے ادھر مٹر کر کے جا رہے اور آپ کو راضی کر رہے کیا اللہ کو وہ دکھائیں گے اس سے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اب گھر میں بہت فلا فنکچن ہے یہ ہے نا وہ ہے نا کہاں اس کو رکھیں گے ایبورٹ کر کے آگے ریزن دیکھئی آپ فنکچن ہے گھر میں تو ایبورٹ کر کے آگے نہیں وہ ایک بچہ چھوٹا ہے سب کچھ سیکھا نہیں ایبورٹ کر کے آ جائیں گے نہیں فلا ہے یہ ایک بلکل کھیل تماشاں بنا دی بہت بری بات ہے بہت سنگین جرم ہے اگر لاعلمی سے ہوا تھا تو بھی جرم ہے دیکھی غلط ہے اور علم کے باوجود کیا تو بھی وہ ہے کچھ لوگ تو اس لیے بھی کراتے ہیں وہ دوسرے بچے بہت بڑے ہو گئے نا ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے انہوں آ جائیں گے اچانک اب بڑا بچہ جو ہیں گیارہ سال کا ہو گیا اب یہ پیدا ہو رہے تو گیارہ سال کا انہیں نہیں ٹھیک نہیں دیکھنا اب میں کیسا شرم آئیں گے میری عمر اتنی ہو گئی اب میری عمر چالیس سال کی ہو گئی اب میں ماں بنوں گی کہ اب انہوں دیکھو پچاس سال کی ہو گئے لوگ کیا بولیں گے لوگ تو گجی بولتے رہے ہیں لوگوں کی بولنے سے کیا ہوتا ہے لوگوں کی بولنے سے کیا ہوتا ہے لیکن بہر ہے لوگ بڑے مطلب اس محلولین بہت زیادہ سنسیٹیو ہے جبکہ یہ سنسیٹیوٹی غلط ہے کسی کی جال لے کر آپ میں سمجھ تو ایسا خوش نہیں رہ سکتے لہٰذا اس سنگین جرم کو سماس سے اور انسانیت سے ختم کرنے کے ضرورت ہے جو کس پلاننگ کرنا ہے وجود میں آنے سے پہلے کیجئے آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوں گا جب تک کہ شرعی عذر موجود نہ ہوں اور بیل آئیکن دمائے ہم سے دیگر سوشیل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سیچ کریں جزا کلا